دو ہی طرح کیا مسلمان ہیں نا تیسری طرح کا کوئی ہے تو بتائیں سنیں ہیں نا آپ نے live and let live اس کو سیاست کہتے ہیں اس کو democracy کہتے ہیں اس کو system کہتے ہیں اس کو law کہتے ہیں law and order کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شروع دن سے دین ہی کہتے ہیں جیسے اپلیکیشن کی باری ایک منٹ رکھ جاؤ یہاں پہ میں مذہبی امور لے کے آؤں یا یہاں پہ دینی امور لے کے آؤں قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں حدیثیں بڑی کلیر ہیں عمر بالمعروف ون نہیں انجل منکر میکنہ میرے پر اپلائی نہیں ہوتی سر وہ میں کیسے ون نہیں انجل منکر کروں ون نہیں انجل منکر تو پولیس آلے کے کام ہیں اللہ اس کی درجات بلند کرے کسی حق ورپردہ من ڈالیے گا میں کیوں اس کی حق میں ہوں اگر امت کا law delete کر دوگے تو اسلام کا law delete کر دوگے کوئی فائنل ہے تمہارے اسلام کا اگر تم سے اگلا امتی تمہاری بڑے سے محفوظ نہیں ہے بہت آسان در کے سمجھنے بات کو اب ہائیبریڈ موڈل ٹری کے اوپر بات کریں ٹائپ ٹری ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے بہت دھیان سے سمجھنے بات کو جیسے ہی ایک پاکستانی مسلمان 22-23 سال کا آپ کی عمر میں انٹر ہوتا ہے آپ سب کو خواتین کو اور مردوں کو پتا ہوتا ہے ایک بات کا کہ یا تو میں ایکسٹریمیسٹ ہوں یا میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں یا میں ایکسٹریمیسٹ فنڈامینٹلیسٹ جہادی ٹائپ ہوں یا پھر میں ایک نورمل سا مسلمان ہوں جو چاہتا ہے کہ میرے گھر پہ آفت نہ آئے باقی جہاں مردی جو مردی کچھ ہوتا ہے کوئی بات نہیں دو ہی طرح کیا مسلمان ہیں تیسری طرح کا کوئی ہے تو بتائیں ایک اس کا ہائیبریڈ نکالے کے لیے میں تیار نہیں سکتا بارہ اسلام کی بیس دیفنیشن کیسے کنفیوز نہیں گئی میں ان کو بتا رہتا ہوں اب میں ایک طرح اینڈ کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ وہ کلیٹیو ٹائپ ہائیبریڈ کیوں میں اور آپ ہو گئے دو ست سال پہلے اسلام کے اندر ایک خاص خاص طرح کی سکولرشپ نے کتابیں لیکنی شروع کرتا ہے فلسفی تھے کوئی بات نہیں اچھی بات سوچنے والے لوگ تھے مگر انہوں نے اپنے فلسفے کو ایسے قطعیت کے ساتھ دکھا جیسے کوئی فیزیکس کا سائنٹریسٹ اپنے لائے لکھر ہوتا تھا کیا انہوں نے مسائے کہ یہ نظام نظوم والے کام بھی اسلام میں نہیں ہے بھئی اسلام اپنے اپنے تذکیہ نفس کے لیے اپنی آج گوبے دیکھنے جاتا ہے انسان کو اگر ایک انسان اپنے نفس کا تذکیہ کر لے تو کافی ہے اس کے لیے یہ کیا نظام نظام کی رتھ لگائی ہوئی ہے لوگوں کو زندہ جینے دو خود بھی جیے ان کو بھی جینے دو تنین آپ نے live and let live دنیا کے ہر فلسفے میں کرسٹن کے ساتھ بھی ایسے ہوا مسلمانوں کے ساتھ آپ کی جا کرتے ہیں کرسٹن شروع سے ایسے تھے 283 اسویں کے اندر ان کی یہ بنات توڑ دیئے ان کے کفن کے اندر آخری میں یک لگی تھی جب انہوں نے کسٹنطنیہ میں کونسٹنٹ اینوپل میں ایک خاص کانفرنس کے اندر یہ بتا جیا یہ پادری جو ہے نا ان کو مذہب مذہب کلاو اور دین کے سارے معاملات ہمیں دے دو اس وقت وہ واقعی دین ہی کہتے تھے اب یہ ہمیں جا کے type 3 hybrid کو بتایا گیا کہ نہیں نہیں اس کو سیاست کہتے ہیں اس کو democracy کہتے ہیں اس کو system کہتے ہیں اس کو law کہتے ہیں law and order کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شروع دین سے دین ہی کہتے ہیں پولیس کا نظام اصل میں دین کا نظام ہے عدادوں کا نظام اصل میں دین کا نظام ہے ہم سب کو مسلمان ہونے کے ناتے پتا ہیت بات اس لئے اللہ کے نظام نے کبھی بھی یہ تین نظام outsource نہیں کیے کسی کو سوچیں زدہ صحابہ اکرام نے یہ کام آگے delegate جو نہیں کیا یہ کام دین کے اندر کیوں maintain دکا شروع سے کہ عدادتیں صرف قرآن کے اوپر جو پولیس ہے قرآن پاک کے اوپر جتنے بھی آرمی کے انسٹیٹوٹس ہیں جتنے بھی اس وقت کے وہ قرآن پاک کے اوپر چلیں گے ہم نے بھی آرمی آرمی بھی جہاں تھی اس ویلی اللہ کو یہ پول لگتے مسلمان کو تھا پتا ہے بچپن سے اس بات کا یہ اسلامی سکولرشپ کے اندر جب انٹر ہوئی نا بات تو ہم میں اور آپ کنفیوز ہوگئی میرے ایڈنٹی کنفیوز ہوگئی اتنی لیول پر کنفیوز ہوگئی کہ میں آپ اسلام کو دین نہیں سمجھتا میں بھی اب اس کو مذہب سمجھتا ہوں کہتا ضرور لوگوں کو مگر جیسے اپلیکیشن کی باری آتے کنفیوز ہو رہتا ہوں کہ ایک منہ رک جاؤ یہاں پہ میں مذہبی امور لے کے آؤں یا یہاں پہ دینی امور لے کے آؤں کیونکہ دینی امور تو آؤٹسورس ہو چکے ہیں آپ آپ کوئی سے مسلمان کے پاس دین ہے آپ مسلمانوں کے پاس صرف مذہب ہے آپ میں سے کوئی یہاں پہ بیٹھے تو دین کے کنفیوز ہوگا کرتا ہے کر نہیں سکتا آؤٹسورس ہو چکے ہیں یا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کرتی ہے یا وہ حکومت کے ادارے کرتے ہیں پتہ نہ آپ کو اس بات کا دین کے سارے امور آؤٹسورس ہو چکے ہیں ہمارے پاس ایک فرق کے پاس دین کی حیثیت ہی نہیں رہی اور اللہ نے کیا کہا تھا اور قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں حدیثیں بڑی کلیر ہیں عمر بالماروف ونہی آنجل منکر ملکر میرے پر اپلائی بھی ہوتی سر وہ میں کیسے ونہی آنجل منکر کروں ونہی آنجل منکر تو پولیس والے کے کام ہیں سمجھنے بات میں کچھ کروں گا تو پولیس کو گلے کے کانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہو سر وہ کسی کی بچی کبھا کر کے لے کے جا رہا تھا ہمیں کیوں نہیں کال کی سر وہ جب تک آپ نے آنا تھا تب تک بچی کلاچی میں ہونی تھی تو میں جو کچھ کر سنا تھا کیا سمجھ رہے کنفیجن سمجھنے ہی کوشت کے رہی کتنا بڑا خیس ہو تھا ممتاز کال لی کیا اللہ اس کی درجات بلند کرے اسی حق کے ور پردہ مت ڈالیے گا میں کیوں اس کی حق میں ہوں کیونکہ گورنر صاحب ناکہ اپنے دستنگ ایزی پولیس آپ لوگوں نے کیے ہم نے نہیں کیے اپنے دین میں وہ میخ نکائی اگر آپ دستنگ ایزی پولیس رکھتے تو ہم پولیس میں لے جاتے اس کو اس کو کہتے ہو لاؤ ان آرڈر سے اوپر ہے تو پھر ایک کام سے شاہی نہیں پکڑ کے مار دیں اس کو اس کو لاؤ کے اندر رکھو وہ ہم لاؤ میں ہی جائیں گے کون کہتے ہیں کہ پکڑ پکڑ کے گوئییں ہمارے نشن کریں مگر کسی کو آپ اپنے لاؤ سے مبرہ کریں گے تو ہم تو بردارس نہیں کریں گے انصاف کی سنس جو ہے ہمارے اندر خود اللہ نے ڈالی ہوئی ہے آپ کو پتہ پاکستان کے دین کے اندر گورنر اور صدر ناکابل دستنگ ایزی پولیس ہیں انہوں کو کوئی نہیں پکڑ سکتا وہ شرف صاحب کا ایک اور رحسان پتہ نہ آپ کچھ بات کا اب آپ کو میں بتاؤں صاحب ناکابل دستنگ ایزی پولیس ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو پتہ نہ میں ہر کچھ کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ ناکابل دستنگ ایزی پولیس ہیں پولیس کو بلائے جائے گا کس کام کے لیے میری پروٹیکشن کے لیے خالی میں چوری کروں گا میں زنہ کروں گا میں ڈاکر ڈالوں گا اور پولیس آئی گی اور میں کہوں گا پکڑ اس کو اس کو ہاتھ ہی ڈال سکتے تھے یہ ناکابل دستنگ ایزی پولیس ہے سمجھنے بات یہ معاملہ آؤ تو عام اندر تو کنفیوز ہوگئی ہوگا میں اور آپ کیوں نہ کنفیوز ہوگئے کسی کو نہ بچاؤں کچھ نے صحیح کیا کروں تو پھر کیا ناکابل دستنگ ایزی پولیس کیا بنتی ہے ایک انسان کی ایک ہی بنتی ہے خدا کی اس کے علاوہ بنتی نہیں ہے یہ پھر اپنا اپنا ہی کریں غاملی صاحب ٹھیک کہتے ہیں اپنی اپنی کر لے بس وہ ٹھیک کہتے ہیں بچارہ وہ اسی سسٹم میں پیدا ہوا نفسیاتی کم دوری تو آنی تھی ہم سب کو ہے اس کو بھی یہ بچارے کیا اب بھی طرح سے کتابیں پڑھیں اس کی رائے ہیں بڑے بڑے کام کیوں ان صاحب نے یاد اکھی گا سوچنا بھی اس کھانے والے کاموں میں سے ایک کام انہوں نے کر کے دیا مگر کوئی فرائی صاحب نے عمین عیسائی صاحب نے یہ غاملی صاحب نے تلسلی نفس کے اوپر کیوں کتابیں لکھتی ساری اس کے علاوہ بچارہ عام مسلمان اپنے آگوں مسلمان کہتا ہے تو کرے کیا اتنے میں پھر دوسری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں جو انہیں کی استاد کی ہیں ابو لالہ موجودی کی وہ کہتے ہیں بھئے بات سنو اگر امت کا لفت گلیٹ کر دوگے تو اسلام کا لفت بچے گلیٹ کر دو کوئی فائلہ نے تمہارے اسلام کا اگر تم سے اگلا امتی تمہاری بڑے سے محفوظ نہیں ہے تو اگر تمہاری بنا کے اوپر سیکیورن میں فیل کر دا آپ اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی بھی کے لیے مشاور میں رہ کے بھی مشاوری کے لیے بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ دین کے امور ہمارے اوپر بھی طلاق نہ ہوتے کہ ہاں ہے میں بھی ایک اینٹ بنوں گا اسلام کی میں نے بھی ہلت کرنی ہے مجھے بھی ایک ایکٹیوزم میں ڈالو میرے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر کیے میں نے بھی جاننا ہے کوئی تان کرنے کے لیے جتنا پاکستان کا مرد اب ہو گیا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کے پی کے کا بھی مرد اب ہو گیا ہے گھروں میں ہی رہتا ہے بیویوں کی پوچھا شکر کر دی بیویوں نے کہا تو یہ ہوگا بیویوں نے کہا آج سے ایسے میرے دوست ہیں جو اجازتیں لے کے میرے پاہ ملنے آتے ہیں اس سے اجازتیں لے کے آتے ہیں بیوی سے اجازتیں لے کے آتے ہیں ساحل کے ساتھ چلا جاؤں میرے بچپنگ کے دوست امی سے جیسے پوچھے تھے نا اب وہ عمر کے دوست بھی نہیں جیسے پوچھ رہے ہیں کہ ساحل کے گھر چلا جاؤں میں سوچنے درہ اتنا domesticated کیا کیا گیا ہمیں بیکال دیپر confusion کے اندر کسی کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے مجھے کیا خوبصورت سے آسانی ملی رہی ہے مجھے اور اللہ کی قصر اس میں آسانی ہے آسانی ہے اس کے اندر کے خائر ہے جو بھی ہوتا ہوتا ہے اب آپ بتائیں کیا میں اور آپ مبرہ نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہاں بالکل مبرہ ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے جمن میں کتے پسے ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے کیوں فکر ہو رہا ہے بچپن سے ہی بتایا گیا کسی اور کی نہیں اپنی اپنی سوچ باس اپنی اپنی